ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قول ممن دعا علی اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر اوکمہ قال علیہ السلام ابتدائے کائنات اس سے پہلے اللہ رب العزت کے پاس اگر کوئی مخلوق تھی تو وہ تھی فرشتے اور فرشتوں کا یہ کام تھا اطاعت اللہ بولنے والے فرشتے اس کا ان کی بات کو سننے والے ایک تھے احکم الحاکمی رب العالمین اب سامنے جو تھے وہ تھے فرشتے اطاعت والے اور اطاعت کیسی جو بولے بس اپنی طرف سے کوئی بات نہیں حکم اللہ کی طرف سے آگیا اس کو لے لی فرمایا جس فرشتے کو یہ حکم دیا کہ قیامت تک آپ رکو میں رہیں گے تو پھر وہ مجال نہیں ہے کہ یہ پوچھے میں کیوں رہا ہوں نہیں جس فرشتے کو حکم دیا آپ کھڑے رہیں گے تو پھر وہ سوال نہیں کرے گا کہ ایسا کیوں نہیں بس جب تک یہ دونوں کا معاملہ چلا چلنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا مانس صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ دیکھو مشورے کے اندر افضل اس کو رکھو جو اطاعت پر چلتا ہے اللہ نے مشورہ کس سے کیا فرشتوں سے فرشتے کون ہیں اطاعت والے اور کیسی اطاعت اپنی طرف سے کچھ نہیں بلنا اب مشورہ کیا کیا مشورہ کیا کہ میں انسان کو بنانا چاہوں وہاں فرشتوں نے کہا ہم کیا کم ہیں آپ کی عبادت آپ کی تعریف کے لئے کہا کہ نہیں میں اپنی پہچان کروانا چاہوں بلا تفصیل ہے جب آدم علیہ السلام کو بنایا بنانے کے بعد ایک اللہ کی ذات دوسرے فرشتے اطاعت والے اور آدم علیہ السلام پیغمبر اس کے بعد شیطان کو حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں تو وہ کہنے لگا یہ کام ہم سے نہیں ہوگا فرشتوں کو حکم دیا فرشتے پہلے سے اطاعت والے وہ مان دیئے اور یہ غیر اطاعت درجہ بڑا ساری چیزیں کہنے لگا نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا اطاعت غیر اطاعت وہاں سے شروع ہوئی ماننے والے اور نہیں ماننے والے وہاں سے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال محنت کرے سنا بھی ہے لکھا بھی ہے اسی بیاسی غالباً لوگ اسلام لائے حضرت نو علیہ السلام کی بات کو مانا ساڑھے نو سو سال اور یہ اسی بیاسی لوگ کو اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی کے پیچھے پچاس سالہ محنت ہوئی پچاس تب کہیں جا کر اٹھی بھر لوگ آئے اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا جو نبی قربانیوں کے میعیار پر آگے رہا اس قوم کی ہدایت کے زیادہ فیصلے ہوئے سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف ہمارے نبی کی تکلیف ایک طرف سارے نبیوں کی قوم ایک طرف ہمارے نبی کی قوم ایک طرف ساڑھے نو سو سال محنت کرے سلسلہ کیا پلا اسی بیاسی اور یہاں تئیس سال محنت ہوئی سوال آکھے امام الابی آپ آپ اللہ کے لادوے آپ آخری نبی آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کیا ساری فضائل ساری فضیلت معراج کے اندر اللہ نے امت کو بتائی نبی کی پھر بتانے کے بعد بدر کے واقعے کے اندر اللہ نے نبی کی قربانی بتائی کہ دیکھو کام بڑھتا ہے کرنے والوں کی قربانی سے غالباً ونیسو چھبیس پچیس آس پاس ایک بندہ کھڑا ہوا مہا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی کوششوں کے بعد بڑی محنتوں کے بعد کچھ لوگ تیار ہوئے میواتی نوہ کے اندر آپ نے اجتماع کیا کچھ لوگ جڑے سو سوہ سو لوگ غالباً جڑے اس وقت کا وہ بڑا مجمع بہت محنت کے بعد چھے آدمی تیار ہوئے اللہ کے راستے میں جانے کے لئے آگ ان لوگوں کو لے کر باہر مکلے تو اوپر سے ایک ہوائی جہا جا رہا تھا تو وہ میواتی لائل وہ کہنے لگے وہ دیکھو اڑن کٹھولا جا رہا ہے اڑن کٹھولا جا رہا ہے تو معای علیہ صاحب رحمت اللہ کے حالے نے کہا ایک وقت آئے گا یہ محنت جو کی جا رہی ہے یہ اڑن کٹھولوں میں بھی کی جائے گی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جماعتیں پلینوں کے ذریعے سے جا رہی ہیں آ رہی ہیں چھے آدمیوں کی جماعت ایک چھلے کے لئے تیار ہوئی وہ گئی تھانا مبل ایک چھلہ مکمل کر کے واپس آئی تو آنے کے بعد مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ جماعت کے ساتھیوں کو بھیجا کہاں بھیجا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کہا کہ جاؤ جا کر یوسف کو کارگزاری سناو جماعت کی کیا کیا کیسا ماہول ہے اب وہ بیچارے میواتی کے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو فن دیا تھا وہ تھا کتابی فن کتاب لکھنے میں آپ مانگ تھے اور آپ کا علم بہت تو جیسے یہ میواتی پہنچے ماہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور چڑ گئے اور وہ اپنے الفاظ میں یوں کہنے لگے کہا کہ تمہیں بڑھے نے بیجا ہے اپنی کارگذاری سنانے کے لئے جاؤ تمہاری فضول باتیں سننے کے لئے میرے بات کوئی موقع نہیں ہے کتابوں کے اندر یہ بات ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے بھی تین چار دن پہلے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ پر سو اعتراضات تھے آپ چھرتے تھے یہ کیا کام ہے ہمارا کام الگ یہ کام الگ ہماری سونچلک ہماری فکر آپ کے انتقال کا وقت خریب ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے آئے تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹا اب تو میرے جانے کا وقت خریب آ گیا اب ایک مرتبہ مجھے گلے سے لگا لے جیسے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو گلے سے لگایا تو آپ کی تڑپ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو منتقل ہو گئی اب آپ نے اس کام کو شروع کیا کام کی بنیادیں کام کے کرنے والے ہر زمانے میں قربانیوں پر چلے ہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کام بڑھے راحتوں کے ساتھ یہ تو ناممکن ہے یہ تو ناممکن ہے یہ تو ناممکن ہے اللہ کی پہچان حتمان تاریخ زمین صاحب دعوت ورکات انہیں کہا اللہ کی پہچان اللہ امت امت کے ہر آدمی سے اس کی اولاد کے اور اس کے ماں تحت کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھئی ہم نے تمہیں جو کام دیا تھا اس کی کیا کار مزاری یہی وہ کام ہیں جن کے متعاندی کتابوں میں لکھا کہ انبیاء رشک کریں گے کہیں گے یہ کون سے نبی ہیں کہا یہ کوئی نبی نہیں کئی لوگ ان کے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں کہا کہ کون سے نبی ہے کہا یہ کوئی نبی نہیں پھر کون ہیں یہ فرمایا یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی محنت کو اپنی محنت سمجھا اس کام کو اپنا کام سمجھا اس محنت کو اپنی محنت اپنا محصب سمجھا جو یہ سمجھا اس کے پیچھے ہدارتیں ترقیانیں آمال کی توفیقیں کئی ایسی کاربزاری ہیں میواز کے اندر ایک جماعت میں ملاقات کی واسط گئی ملاقات ہوئی تو ایک مسید کے امام سے ملاقات ہوئی اب وہ مسید کے امام صاحب کی تشکیل ہو رہی ہے کہا کہ بھئی ایک جماعت جاری ہے جس کا خرچ ساٹھ ہزار روپے ہے اور آپ کو چلنا ہے اب وہ مسید کے امام صاحب کہنے لگے کہ بھئی ایک اس بات ماف کر دیں میں بلی مرتبہ نکل جاؤں گا تھوڑا سا ان سے گہرائی میں باز ہوئی تو وہ تیار ہو گئے اب جب تیار ہوئے تیار ہو گئے نام لکھوا دیا نام لکھانے کے بعد اب اللہ سے ماننے لگے اللہ میں تیرے راستے میں نکلنے کے لئے نام لکھا دیا اب آگے کی شکلیں اور صورتیں سبب بنانا یہ تو آپ کے خفز خضرت ہے میرے ادھر کوئی کبال نہیں اب جب آپ مانگتے رہے مانگتے رہے اللہ سے نکلنے کا سبب بنا دیا اللہ پاک ہر نبیوں کو تین چیزیں بے دے کر دنیا میں بھیجے ہر نبی حد سرما کرتے تھے کہ دعائی کے اندر یہ تین چیزوں کا ہونا لازم ہے سب سے پہلے اللہ پاک نبیوں کو دیتے تھے ہمت اور دعائی کو ہمت ہونا ہمت ہے تو ملکوں پر سفر کرے گا ہمت ہے تب ہی تو گھر چھوڑے گا ہمت ہوگی تب ہی تو وہ نئے علاقے میں جائے گا بنا جان کے بنا پہچان کے کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں نہ وہ ملک میں پہلی مرتبہ گئے ہیں اس سے پہلے کبھی گئے نہ بات میں کبھی جانی تم نہیں تھے اب یہ جا رہے ہیں ہمت اب اس کے خلاصے کے اندر بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے سامنے آگ ہے آگ جل رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے آگ جلانے کا کام کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمت کی آگ میں جانے کی آپ ہمت کر کے آگ میں گئے واقعہ بنا آپ ہمت کر کے آگ میں نہیں جانتے کوئی واقعہ یہ بہت کر نہ قرآن کی بایت جب ہم ہمت کر کے نکلیں گے تب جا کر اللہ کی نصرتوں کو اللہ کی مددوں کو دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آسا بھیک دیا ازدہہ بڑ گیا اب بولے پکڑو تو وہ کہنے لگے میں کیسے پکڑو یہ تو ازدہہ ہے تو حکوم دیا کہ آپ پکڑو اب وہ ہمت کر کے پکڑے واقعہ سامنے تو نبیوں کو جو دید دی جاتی تھی وہ دی جاتی تھی ہمت اور آج اللہ حفاظت فرمائے اللہ معاف کرے ہمیں تو اپنی اولاد کو دعوت دینے کی ہمتی ہے ہماری ایک کم ہمتی ہم جو ہمت نہیں کر دیں اس کا نقصان یہ ہے اس کا نقصان اس کا نقصان اس کا خسارہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آمال نہ ہونے کی وجہ سے آمال نہ ہونے کی وجہ سے الگ کر دیا جائے گا جس کو قرآن نے کہا وَمْ تَعْزُنْ يَوْمَا اَيُّحَلْ مُجْنِمُوْ کہ میدانِ قیابت میں فرمہ برداروں کو الگ کیا جائے گا نافرمانوں کو الگ کیا جائے گا بیٹا فرمہ بردار ہے وہ الگ چلے جائے گا باق نافرمان ہے وہ الگ چلے جائے گا ویٹ فیملی نہیں ہوگا ماں پوری فیملی نہیں باق تیندار تھے تو چلو پوری فیملی کو دال دو نہیں وہاں تو ایک ایک کو چھاٹا جائے گا ایک ایک علت کیا جائے گا کہ کون کتنے پانی نہیں ہے اور جتنے لوگوں کے سامنے ہم گشت کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں تشکیلے کر رہے ہیں وصولیاں کر رہے ہیں جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ سارے کل میدانِ قیابت میں آ کر کالر پکڑیں گے اور کہیں گے تم ہمارے سامنے سے گزرتے رہے ہمارے سامنے سے جاتے رہے کبھی تم نے ہمیں کوئی ترغیب نہیں دی اگر تم ترغیب دیتے ہو سکتا ہے ہم بھی تمہارے سے آگے نکل جاتے ہیں ہم نے کام کو محدود کیا اپنے حد تک محدود کر دیا کہ بس میں کر رہا ہوں یہ کافی ہے حضرت ابو بکر ستیر اسلام لائے جیسے اسلام لائے اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میں میں کر رہا ہوں یہ کافی ہے نہیں ابو بکر کو فوراً کام دیا کام دیں گے کام بڑھے گا کام نہیں دیں گے کام چلے گا فرمایا کہ دین کا کام تو اللہ پاک فاسخوں سے بھی لیں گے فاجروں سے بھی لیں گے قاتلوں سے بھی لیں گے مکڑیوں سے لیا عبابیل سے لیا کئی واقعات ہیں لیں گے اپنا کام اللہ پاک کسی سے بھی لیں گے مگر میدانِ قیام میں الگ کر دیں گے تو کام محدود نہیں ہیں یہ تو کام عالمی کام ہیں ہمارے نبی عالمی نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں تو کام بھی عالمی ہیں اسی لئے فضائلِ گشت کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے استقبال میں ٹھہرنے والا یہ نیت کرے پورا عالم آ جائے یہ بات مہا علیہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہوئی آج تر کوئی تقدیلی نہیں وہی جملہ کہا جا رہا پہلا پورا عالم آ جائے ارے بھئی آپ کتنے ہیں آپ کی مسید کتنی ہیں آپ کی بستی کتنی ہیں آپ کو یہ نیت کیوں کرائی جاری ہے یہ نیت اس لئے کرائی جاری ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کام تمہارے قصبے تمہارے قریے تمہارے شہر کا نہیں یہ تو عالمی کام اور اس کام کو لے کر تو میں عالم میں چلنا ہے عالم میں چلنا ہے اور یہ کب چلیں گے جب آپ کے اندر طلب اور طلب ہوگی میرے اندر کتنی طلب ہے میرے اندر کتنی طلب ہے بنی اسرائی کی ایک عورت کتے کو پانی پلا دی مغفرت ہوگی ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا مغفرت ہوگی اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی جاری ہے فراؤن خدمت کر رہے ہیں ابو جہل ابو طالب ابو طالب تو کیسے خدمت کر جاتے ہیں کہا کہ جہاں مخالفت ہوئی آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو میرے بھتیجے کی مخالفت کرے گا وہ بہلے مجھ سے ٹکرا ہے باگ میں میرے بھتیجے ارے بھئی نبی کی نبی کی خدمت نبیوں کی حمد افضائی کی جاری ہے انہیں کیوں بخشا نہیں گیا اور وہاں مخلوق ایک کتہ حقیر ہے پیا سے کتے کو پالی پلا دیا مغفرت کا کام ہو گیا پھر یہاں تو نبیوں کی خدمت کی جاری ہے نبیوں کو نہلایا گیا دھلایا گیا کپڑے پہنائے گئے گوز میں لے کر پھیرا گیا کہا کیوں نہیں طلب طلب خالی سرسری سرسری نہیں یہ تو کام طلب والوں کا ہے یہ تو طلب والوں کا کام ہے بس بے چین ہو جائے بے قرار ہو جائے کتنی بے چینی کتنی بے قراری اٹھ رہے ہیں قبرستان چلے گئے رونے بیوی نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ کیوں قبرستان جا کر روتے ہیں تو ماہ علیہ صاحب نبی طلال نے فرمایا جس دن وجہ بتاؤں گا رونے والے تو ہو جائے گی تو بھی میرے ساتھ رونا شروع کریں اور لوگوں پر نہ سہی اور لوگوں پر نہ سہی کم سے کم رات میں سوتے وقت میں ایک نظر اپنی گھر والی پر ایک نظر اپنی اولاد پر ایک نظر اپنے ماباپ پر ایک نظر اپنے گھر پر دالیں کہ میں جس گھر میں ہوں اس گھر کے دین کی سطح کیا ہے اس گھر کا دین کا ماہول کیا ہے جن کے ہاتھ کی میں روٹیاں کھا رہا ہوں جن کے دھوئے جن کے ہاتھوں سے دھوئے ہوئے کپڑے میں پہن رہا ہوں ان کے اندر دین کی کیا سطح ہیں اچھو میں اپنے گھر سے غافل ہوں تو میں کہا عالم میں کام کروں گا میرا گھر میرے سے محدود ہے میں میرے گھر میں میرے گھر کی طلب اور طلب میرے گھر کے تعلق سے میں کبھی نہیں سوچا جو اپنے گھر کے لیے نہیں سوچا وہ پورے عالم کے لیے کہاں سوچے گا یہ تو عجیب بیچین بے قراری کے اندر چلے گئے حج کو وہاں خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں علیہ صاحب کے استاد ہیں ان سے کہا حضرت بیچینی دن بہ دن بڑھتی جاری پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہا کہ ٹھیک ہے حج کو چلے جاؤ حج کو چلے گا وہاں جا کر آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے کام لیا جائے گا واپس آئے آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا مریدین مریدین کا سلسلہ خان تھا خائب کی کہا کہ اس کے ذریعے سے کام ہو تو دیکھا کئی دن گزر گئے کچھ آئے لوگ تو کہا کہ نہیں ایسا کام نہیں چلے گا اس کے بعد مدرسہ خائب کیا اب مدرسہ جب خائب کیا ہوں تو اس میں بھی کیا تھا بچے آنے لگے بلے ایسے بھی کام نہیں ہوگا بے دینی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دین کی محنت اتنی آہستہ چلے یہ ناممکن ہے اب کیا کیا جائے پھر اپنے استاد سے مشورہ کیا کہا کہ کیا کیا جائے کہا کہ نہیں ایسے محنت کی جائے آپ کو بتایا گیا پورا کام آپ کو براہرہ سمجھایا گیا بتایا گیا کش کی تردیب نکلنے کی تردیب بتائی گئے اب بے چینی کے عالم کے اندر کئی دن گزر گئے گزرنے کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ بولانا سعید احمد خان صاحب مکیر احمد اللہ علیہ تعلیم سے ان قریب فارغ ہونے والے ہیں تو آپ گئے ملاقات کے لئے دیکھا طلبہ کے اندر معلوم سعید احمد خان صاحب مکیر رحمت اللہ علیہ ہے آپ نے ان سے بات کی بات کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کو ایک سال کے لئے نکلنا ہے معلوم سعید رحمت اللہ علیہ کی پہلی تشکیل ہو رہی ہے ایک عالم دین کی وہ بھی ایک سال کے لئے تو معلوم سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا اجنے بڑے آدمی کوئی جواب نہیں تھی آپ خاموش ہو گئے آج اب کیا کیا جائے وعدہ ہو گئے آپ بات ہو گئے چلے گئے چلنے کے بعد پھر دو تی مردم آپ سے ملاقات بھی سال ہی کی بات بھی سال کی آپ کو سال جانا ہے سال نہ جیسے آپ فارغ ہوئے تو معلوم سعید احمد خان صاحب مکیر رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا کتنا بڑا اللہ کا وحی ہے کتنے بڑے بزرگ آدمی ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے نکلنے کا ایک سال نہ صحیح چلو دس دن تو چلے جائیں ان کی بات تاکہ انہیں اطلال ہو جائے تو وہاں سعید احمد خان صاحب مکیر رحمت اللہ علیہ ایک گزنی بڑائی ایک کوٹ بھی اس میں کچھ کپڑے دال لیے اور چلے گئے جانے کے بعد جیسے وہاں یا صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا اوہو مولوی آگئے سال کے لیے وہاں سعید احمد خان صاحب پھر پریشان ہو گئے یہ تو سالی کی بات کر رہے میں آیا دس دن کے لیے اور یہ بات کر رہے ہیں سالی بہرحال آپ کی تشکیل ہوئی اور آپ چلے گئے جانے کے بعد آپ سے ایسے کام دیا ایسا کام دیا گیا آپ سے چالیس سال آپ نے مکہ میں کام کیا عرب کے اندر چالیس سال کام کرنے والوں سے کام لیا جاتا ہے اب اس وقت میں کئی کار گزاریاں ہیں ابھی قریب ہمارے پاس آپ کے پاس کرنول کی شاید کرنول ہی کی معذورین کی جماعت آئے تھی بیچارے تین سے چار ملاقاتوں میں ایک جماعت تیار کرتی کام کے لیے صلاحیتی شرط نہیں ہے اللہ تو بھیروں سے کام لے رہے ہیں اللہ بھونگوں سے کام لے رہے ہیں اللہ معذورین سے کام لے رہے ہیں اللہ عورتوں سے کام لے رہے ہیں اللہ بردوں سے کام لے رہے ہیں اللہ بے بڑے لکھوں سے کام لے رہے ہیں ایک صاحب نظام الدین میں دستر صاف کر رہے تھے تو ایک جماعت آئی تھی بین ان کی پہلے ہنٹر نیا نیا تو دیکھا ایک آدمی دستر صاف کر رہے تھے تو ایک مالدار آدمی دیکھے دیکھ کر اپنے امیر سے مشورہ کرنے لگے بھئی یہ جو آدمی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ قریب آدمی ہے مستحق ہے تو میں اسے اپنے طور پر کچھ دینا چاہا ہوں کچھ دینا چاہا ہوں حدیعہ ادیعہ تو جب تحقی کی تو پتہ چلا یہ جو دستر صاف کر رہے تھے یہ دینے والے سے تین گناہ زیادہ آگئے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ سازے جھپو کے اندر یہ بیان لے کر آ رہے ہیں یہ جو تام سے پکڑ کر آ رہے ہیں یہ اپنی جگہ کیا کیا ہے کیا ہیں کام کر رہی ہیں کام سے فائدے اٹھا رہی ہیں کام کریں گے کام پڑھیں گا کام نہیں کریں گے کام کام کو اپنا مقصد بنائیں کہ یہ تیرا کام نہیں زندگی کا مقصد ہے ریٹائر لوگوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں ڈاکٹروں کی جماعتیں نکل رہی ہیں انجینئروں کی ہر کمزے کی الگ 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 ہم ہیں کہ کام کو سمجھ کر بیٹے ہوئے ہیں کام کو جانتے ہوئے ہیں کہ ایسے کام ہیں اور کام کے فضائی ہم جب نے بیعت کرے اور لوگ کیا بیعت کرے ہیں آپ مہ سید احمد خان صاحب مکرم تلالے کئی سال تک کام کرنے کے بعد وہاں کی حکومت نے کہا کہ یا تو آپ کام چھوڑ دیں یا تو عرب چھوڑ دیں سوچنے لگے بلے نبی کے سامنے بھی یہی مطالب آیا تھا چاند رکھ دیں گے سورت رکھ دیں گے کام چھوڑ دو کہا کہ نہیں کام تو چھوٹنے والا نہیں ہے کام تو ہم برابر کریں گے کہا کہ ٹھیک ہے علام بچھو عرب چھوڑ دیں اب یا عرب چھوڑ دیں چھوڑ کر پڑوس ملکائے آن ایک بار دل کے اندر اپنے دل کے اندر سوچنے لگے کہا کہ کیا میری حیث یہ تھی کیا میں تھا عرب کے اندر کام کر رہا تھا اور یہاں آگے ہیں تو آپ کو بتایا گیا وہاں سید احمد خان صاحب مکرم تلالے کو کہ آپ اتمناط میں رہیں آپ کو انقریب اللہ کے نبی نے بتایا آپ ہمارے پڑوس ہی بہن گئے آپ کو پڑوس پڑوس میں جگہ ملی گئے اس لئے بھئی دوستو بہرحال کام کی فضیلت کام کرنے پر کیا ملے گا اور کیا مل رہا ہے یہ ہم سے زیادہ اور کون جانتا ہے جس وقت میں ہم نے کام کو نہیں چھوا تھا اس وقت میں ہماری کیا حیثیت اور کیا اہمیت تھی اور جب ہم نے کام کو چھوا کام کے اندر چلے اس وقت میں ہماری کیا اہمیت اور کیا حیثیت تھوڑا سا یہ غور کر لیں اتنی بڑی آبادیاں اتنی بڑی مسیدیں اتنی تعداد میں لوگ ہیں ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ دو گھنٹے ہم صرف اس نیئے سے نکالیں کہ یہ وقت اللہ کے دین کے لئے یہ وقت میں میں مسید میں پڑا رہا ہوں ایک گھنٹہ حضرت فرما رہی ایک گھنٹہ فون بڑھ کر کے مسید میں بیٹھ جاؤ اللہ اپنی قدرت سے عوام کو تمہارے سامنے بیٹھ دی میوان کے اندر ایک صاحب مسید میں بیٹھ گئے وقت کر دیا کہ بھئی ایک گھنٹہ مجھے مسید میں بیٹھنا ہے اب وہ مسید میں ٹیک لگا کر ذکر میں بیٹھے ہیں کوئی آگے بات کروں گا نہیں کوئی بات نہیں میں اپنا ذکر کروں گا کچھ دیر ذکر کرتے ہوئے بیٹھے جنازہ جنازے کی نماز ہو گئے نماز ہونے کے بعد کچھ لوگ چلے گئے وہ جنازے کے کچھ ساتھی آ کر بیٹھ گئے اب اسے بات ہوئی بات ہوتے ہوتے اکثر جنازوں میں دل نرم ہوتے ہیں بات ہوتے 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 بات ایسے چلی اٹھارہ بندیس آدمی وہاں چڑ گئے اب وہ اٹھارہ بندیس آدمی ہمیں تشکیل ہو گئی آٹھ آدمی نخط چار ماہ کے لئے دکھتے ہیں ایک گھٹا مسید کو خالص نیت سے دیا گیا اس کا فائدہ یہ ہوا آٹھ ساتھیوں کی نخط جماعت بن گئی بشرت ہے کہ ہم امانت داری سے دیانت داری سے اللہ کے دین کو سمجھ کر اپنے آپ کو محتاج بنا کر مسجد میں پڑے رہیں گے مسجد میں رہیں گے مسجد آباد رہے گی کام کے تخاذے پورے ہوں گے اور کام سمجھ میں آئے گا حضراتِ صحابہ اپنا کام کر کے مسجد میں پڑے رہتے تھے اور بازار کا صحابہ کی یہ ترتیب تھی ایک دن وہ کام پڑ جاتے تو یہ مسجد میں رہتے ایک دن یہ مسجد میں رہتے وہ کام پڑ جاتے یہ کام سارا سیرت پر بتایا جا رہا ہے سیرت پر کوئی اپنی طرف سے کوئی اپنی شخصی طور پر کوئی کام نہیں کام سارا کا سارا سیرت ہے نبیوں کی تاریخ سے کام لکھنا ہے اس لئے ہم اس کام کو خوب سمجھیں غور کریں فکر کریں ہاں کہ میں یہ کام کیا ہے اس کام کے اندر کیا ہے کام کرنے پر کیا مل رہا ہے کام کے چھوٹنے پر کیا نقصانات ہیں کیا کیا نقصانات ہر آئے دن ہمارے سامنے ہیں کیسے کیسے نقصانات ہیں یہ ساری چیزیں سارا مشاہدہ ہوا ہے سامنے اس لئے بھئی دوستو بزرگو عزیزو جس طریقے سے مانسا بحمد اللہ علیہ رائیویٹ کے اشتماع میں گئے اس مقت میں آپ کا تعاقف کروایا گیا لوگوں سے ملایا کہاں یہ ساب فلاہ ہیں یہ ساب فلاہ ہیں یہ ساب فلاہ ہیں کام کی جان حضرت فرماتے تھے کام کی جان اس وقت نکل جائے گی جس وقت میں کام کرنے والا ساتھی دعوت دینے والے ساتھی کی دنیا سے متاثر ہوگا وہی کام کی جان کیسے کہ ہم ملاقات میں گئیں ساتھی سے بات ہو رہی ہے ہوتے 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 بات کے اندر ہم نے اس کی دنیا کو چھیڑ دیا کہ میں آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ کی کتنی ملازمت ہے آپ کی کتنی تنخواہ ہے اب یہ متاثر ہو گئے ان کی دنیا سے ماشاءاللہ اتنے کام والے ہیں اب اتنا کماتے ہیں جیسے ان کی دنیا سے متاثر ہو گئے کام کی جان نہیں کرتے یہ تو جائے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے یہ تو اُلٹھا دنیا سے متاثر ہو کر واپس آئے گئے اس لئے حضرت فرمارہی کہ جو ہے ملاقاتوں میں جاؤ اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ دنیا سے متاثر نہیں اے بھدر رحمت اللہ یہ جا رہے ہیں تو لوگ دنیا کی تعریف کر رہے تھے اور یہ آسمان کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہیں لوگوں نے کہا حضرت بھلے ہم یہاں تعریف کر رہے ہیں تمہاں تو وہ بھدر کہنے لگے تم چیزوں کی تعریف کر رہے ہو میں چیزوں کے بنانے والے کی تعریف کرنا اس لئے بھئی دوستو کام کے اندر کام کرنے والے ساتھی کسی نہ کسی بہانے سے ملیں ملے گے تو دل ساف ہوں گے ہر نبی کے اندر تین صیفات ایک ہر نبی کی صیفت تھی زبان میٹھی کتنی میٹھی اتنی میٹھی کہ کچھرہ ڈالنے والے کوئی کوئی جواب نہیں اتنی میٹھی اور دوسرا دل ساف کتنا دل ساف اتنا دل ساف کہ نبی کو بھی تلالی ہونے جنتی بتایا آپ نے فرمایا جنتی کو دیکھیں گے کہاں ہوں دیکھیں گے وہ دیکھو جنتی کیا حمل ہے کوئی صلاح تو تذبیر نہیں کوئی تحاج کوئی حمل کیا حمل ہے تل ساف اور دماغ تھنڈا کتنا تھنڈا کتنا تھنڈا حضرت عمر سے ایک آدمی لڑنے لڑا بحث وہ باحثے میں ایک آدمی حضرت عمر کو تھپڑ دار دیا جیسا تھپڑ مارا حضرت عمر خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا عمر بدلہ دے لیں کہنے لے نہیں نہیں اب تو ذاتیت کی بات آگئے اب میں چھوڑ دیا کہاں اب بدلہ دیا اور ساتھی کا انقلاب کیسا حضرت عمر ممبر پر خدبہ دینے کیلئے کھڑے ہو گئے ایک آدمی نے ہوا خارج کی حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ جس نے یہ عمل کیا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے فورم بجوے سے نکل جائے گے ایک صاحبی سامنے کھڑے تھے کہنے لگے امیر المومنین وہ اکیل آجائے گا تو شرمیدہ ہوگا مایوس ہو جائے گا ہم سب جائیں گے وضو کر کے آجائے سارے وضو کر کے واپس آگئے اس کا عمل بھی چھو گیا اور ساروں کا وضو ہو گئے حیطر عمر کو اطلاع دی کیا اطلاع دی ساتھ یوں کہہ گو وہ چھپا رہا پردہ کوشی کرنا چلنے والی گاڑی خراب ہوتی نہیں چلنے والی خراب نہیں ہوتی چلنے والے ساتھی سے مرزشیں ہوں گی حیطر عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تیرہ سال اللہ کے نبی کی خجبت میں رہا کبھی آپ نے مجھے نہیں ٹوڑ گا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے غلطی ہوئی بردن توڑ گئے جیسے توڑ گیا حضرت علی غصے سے دیکھنے لگ اس کو غصے سے دات پیس رہے ہیں اب یہ حیران ہوگی آپ کیا کیا جائے حلی تو غصے میں آگئے ہیں اور کیا کرے ہیں یہ آیتیں بڑی حضرت علی سمجھ گئے اور حضرت علی نے کہا اس نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جو خادموں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملے ہیں تو حضرت علی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دی پھر وہ خادم کہنے لگا واللہ یحب المحسنین حضرت علی کو اطلاع بنی ایک آدمی گناہ کر رہے ہیں جیسے اطلاع بنی حضرت علی تحفیل کے واسطے اس کے دھر چلے گی اور دیکھا تو واقعی گناہ کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضرت علی نے کہا تو یہ گناہ کرنے اس وقت کے اندر تو وہ کہنے لگا امیر المومنین سے عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے ایک گناہ کیا تُنہیں تین گناہ کیا اب یہ بڑے دنگ ہو گئے خواہوش ہو گئے کہنے لگے بتا میرے دین کیا ہے اس نے کہا پہلا گناہ تُنہیں یہ کیا میرے گھر میں اچھل کے کودھ کے آگئے دروازے سے نہیں آئے اور دوسرا میری عائد جو ہی کی میرے عائد کو دیکھا تحصیص اس نے گنوائی تھی اور میرے گناہ میں نے ایک کام کیا حضرت عمر کی آگ ساتھ سے نکل گئے آف واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر کی محفیل میں وہ بڑے میاں ہیں چھپ کر بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے ان کو بڑائی دراؤ وہ قریب آئے تو کہا کہ کاندر لاؤ وہ کاندر قریب لائے لانے کے بعد حضرت عمر نے کہا اس وقت میں میں جو تمہارا عمل دیکھا تھا میں آج تک کسی کے سامنے بھلا بے فکر رہا ہوں تو وہ بڑے میاں کہنے لگے امیر المومنین تم بھی کاندر لاؤ تو وہ کاندے کے تو وہ بڑے میاں کہنے لگے امیر المومنین سے اللہ کا واہم میں نے آج تک اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا ہم ساتھیوں کے ساتھ جیسے گمار رکھیں گے ویسے وہ حرکت نہیں ہوں گے ہم ساتھیوں کے تعلق سے برا سوچے کے ہوائے جا کر کہہ دیکھیں ہوائیں ہوائیں بلدیتی جائیں ساتھیوں کو نبھانا اللہ کا نبیوں کو سب سے پہلی چیز دیئے ہمت اور دوسری دیئے دعوت ہر نبی دعوت اور تیسری جو چیز دی استقامت استقامت اصل ہے بہت کام کر گئے بہت کام کر گئے بہت کام کر گئے جب انتخال کا وقت ہے کفر پر چلے گئے ہو گئے رکھ ساتھ اس لئے استقامت اصل ہے استقامت جمع رہنا کوئی نبی نعوذ باللہ من صالق گمراہ پر نعوذ باللہ دنیا سے نہیں گئے ساڑے استقامت پر گئے اس لئے کام کے پائے کام کرتے رہیں کتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں کہ ہمارے جناتیں یا تو گشتوں میں نکل جائے یا تو گشتوں میں نکل جائے ہمارے اکابرین ہمارے بڑے کیسے کیسے کوئی استقامت چلے گئے بس وہی روپ پر واض ہو گئی کوئی انتخال جو پر چلے گئے وہی روپ پر واض ہو گئی فرما دوستو کام کو حل کا نہ سمجھو کام ہوگا کام کی عظمت سے کام کرنے والے کے اندر کام کی عظمت ہو دکان کی عظمت ہے دکان کھولنا آسان ہے محنت کرنا آسان ہے اس لئے ہلکا نہ سمجھے کام کو اور یہ نہ سمجھے کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا میں اکیلہ کیا کروں گا آپ اکیلے بہت کچھ کر سکتے ہیں میں اکیلہ کیا کروں گا آپ اکیلے روح سکتے ہیں آپ اکیلے سوری آسید پڑھ سکتے ہیں آپ اکیلے تحجد پڑھ کے اللہ سے ماند سکتے ہیں اللہ جارہ سو بارہ سو سال پرانا شہر ہے دین کیے سکتے ہیں دین کیے فضاء ہے یہ حالات کب بدلیں گے مانگ سکتے گی اور آپ کے مانگنے پر آپ کے اخلاص پر اللہ ملکوں کے ملکوں کو بدل دیں کسی کو گمان نہیں تھا کہ عمر پڑھنے گے یقین نہیں تھا کہ عمر پلٹ جائیں گے مگر دعا ہی وہ حسیار تھا جس کی وجہ سے عمر کفر چھوڑ کر اسلام چندر آگئے کیا کیا جائے مانگا جائے ہر ساتھی کا نام دیکھ اللہ کو سنا سکتے ہیں طلب کے ساتھ طلب کے ساتھ ابھی ہمارے سامنے اہم اہم تقاضی ہیں کل جو ہے ہمارے شہر کا بہانہ مشورہ ہے پھر ہمارے نکلنے کی ترطیب ہے ہمارے نکلنے کے تقاضی ہیں ہمیں جو گتازیخہ علاقے دیئے گئے ہیں وہاں کام کی فضاء کو بنانا ہے وہاں سے کام سیکھنا ہے اور وہاں جا کے کام کو دیکھنا ہے دوستو یہ کب ہوتا جب ہم گھر چھوڑیں گے وہاں ہم صلی اللہ فرمائے کر دیتے ایک مرتبہ بات کر رہے تھے تو یہ کہا کہا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑا آپ نے کہا قریب آجا وہ وہیں بیٹھا رہا تو آپ نے فرمایا جو جگہ نہیں چھوڑا وہ گھر کیا چھوڑے گا جو جگہ نہیں چھوڑتا وہ دل کیا چھوڑے گا وہ علاقہ کیا چھوڑے گا اس لئے بھائی دوستو فوراں ازا فوراں اپنی تردیب بنائیں جو وقت ہمارا اس وقت میں لگ گیا نہیں نہیں اب ہم ایک سیرے سے وقت لگائیں بھائی کام الگ ہے تخوضے الگ ہیں گھر کی مصرفیات الگ ہے دکان کے کاروبارہ الگ ہیں یہ سارے کام کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم ہمارے خروج کو اللہ کے راستے میں جانے کوئی زندہ کریں بھائی اب تک جو ہوا سو ہو گیا اب توبہ کریں گے اور فوراں اللہ کے راستے میں ایک سیرے سے نکل جائیں گے مہنہ مشورے کے تبار سے ہے یا ہمارے سینٹر کے جوڑوں کے تبار سے ہے یا ہمارے متعلقہ مرکز کے تبار سے ہے جیسے جیسے تنطیب ہوگی جیسے ہمارے بڑے تخاظر ہمارے سامنے رکھیں گے ہم فوراں نکل جائیں گے چاہے وہ چلے میں ہوں چاہے وہ چار ماہ میں ہوں چاہے وہ تین دن میں ہوں فوراں نکل جائیں گے پھر جو ہے ندامت کے ساتھ اصطفار کر کے واپس پھر کام میں لگ جائیں اس کے لئے بتائیں بھی بتائیں ساتھی ارادے ظاہر کریں کہ کون کب سے نکلیں گے کب جائیں گے کہا جائیں گے بتائیں اچھا رمضان کے بات جاگئے بھئی ایک کام تو یہ ہو گیا اب ایک نقد تقاضہ تین دن کے لئے بتائیں جن کے تین دن مہینے کے نہیں لگے ہیں یا بہت دن ہو گئے نقد جیسے یا کل مشورے سے نکلیں گے یا اگلے ہفتے میں نکل جائیں گے جیسے اسمال بی کی جماعت آئی ایسے ہی فوراں جو ہے نقد یہ نقد تین دن چلیں گے کل ایک دن اسمال بھی آپ کی جماعت ہے تو یہ نقد کا پورا تفہ خود کر دیں گے یہ نقد چلیں گے یہ بھی چوتھے ہفتے میں چلیں گے یہ تیسرا ہفتہ ہے یعنی اگلے آنے والا چوتھا ہفتہ اچھا اگلے ہفتے میں اچھا آپ بھی اگلے ہفتے میں چلیں گے اچھا دیکھو تین ہو گئے دیکھو تین ہو گئے اور ارادے کرو اچھا مرکز سے ایک جماعت ہے اگلے ہفتے میں اچھا اس ذمہ دار کا کوئی نام لکھا دیں کہ بھئی فلا صاحب لے کر چلیں گے اچھا مولانا لے کر چلیں گے اچھا اچھا محبوب سے بھی جماعت ہے یہ کون لے جائیں گے محبوب سے جماعت کون لے جائیں گے اچھا آپ لے جائیں گے فوراں ترتیب بنائیں تین تین دن تو اس کی نکلیں ذریسی کے ساتھ ہماری شب گزاری ہیں ہمارے مشورے ہیں اس میں پابندی کے ساتھ پہنچے اور ہم اپنے ساتھ عملے کو جوڑیں میں اکیلا نہیں میرے ساتھ کوئی ایک ساتھی ہوگا ایک ساتھی بڑھ گیا تک تقاضہ بڑھ گا عملے کو لے کر کام کرے کریں گے اسلام انشاءاللہ اس مانگے آپ پہ مانگے آپ پہ مانگے آپ پہ مانگے آپ پہ مانگے آپ کی ساتھ ہے کیسا کرنے ہیں نظام دن میں یہ کون مخواہ دیں